اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہی اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پر جی تو گائز میں واپس آگئے مجھے سکون ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے بینے میں کیا کروں کل آپ کو اپیسوڈ نہیں دی تھی تو پھر زیادی سی بات ہے میرے سسٹم تو اپنا سیٹ کرنا ہے نا تو یہ رہا آپ لوگوں کا سرپرائز اپیسوڈ اتنا ہی جتنی دیلی کی اپیسوڈ ہوتی ہے میں سرپرائز اپیسوڈ شوٹ نہیں کرتی ہوں پہلے جب میں فیس بک پہ دیتی تھی تب میں شوٹ کرتی تھی کیونکہ اب میں بیس میرے سے کم ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتی تو بیس میرے سے کم ویڈیو اپلوڈ کرو نا تو پھر وہ شوٹ ہو جاتی ہے اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لمبی لکھوں اور جتنا میں مجھ سے ہوتا ہے لمبا لکھنا اتنا میں لکھتی ہوں لیکن پھر بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں جتنا ایک بندہ کتنا لکھ سکتا ہے اتنا جتنا اس کے بس کی بات ہوتی ہے تو جتنا میری بس میں ہوتا ہے اتنا میں لکھ دیتی ہوں ہاں رمضان کے بعد میں سوچوں گی کہ ہو سکتے ہیں میں زیادہ لکھ لوں ہر زیادہ باتیں نہیں کرتے ہم نے ناول شروع کرنا ہے آج کی اپیسوڈ جن لوگوں کو رویہ اس نے پسند وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کر لیں اور کان بند کر سن لیں جن کو رویہ اس نے پسند ٹھیک ہے تو آج ہم پرنے جا رہے ہیں اپیسوڈ نمبر 106 یاد رکھئے آپ لوگوں کے اچھے ڈسپونس سے ہی میرا ناول جلدی ختم ہو سکتا ہے اور پھر جنونیت میں جلدی سٹارٹ کر سکتی ہوں تو آپ لوگوں نے خود دیکھ لینا ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو لیس سٹارٹ دست دارم کسٹ نمبر 106 تحریر عریض شاہ کہاں تھے تم دونوں اور یہ کون سا وقت ہے گھر واپس آنے کا میں نے تمہیں عارب کے ساتھ بھیجا تھا تو تم عارش کے ساتھ کیسے گھر واپس آ رہی ہو سچ سچ بتاؤ مجھے کہ اتنی رات گئے تک کہاں تھے تم لوگ پھوپو سائیں اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی اما سائیں میں نے کچھ نہیں کیا اسی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے گمانے لے کر جاؤ مجھے تو مجبور ہو کر لے کر جانا پڑا مجھے لگا یہ نہ ہو کہ آپ کی بتیجی مائنڈ کر جائے اور پھر نراز ہو جائے اب ہم اتنے بھی غیر مہمان نواز تھوڑی ہیں کہ اس کا خیال نہیں رکھیں گے بس میں نے آپ کی عزت بچانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا اس نے فوراں سارا الزام سنا پر ڈالتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا تھا جو خود ہوایاں انہیں چہرے کے ساتھ وہاں کھڑی کبھی اپنی پھوپو سائیں کو تو کبھی آرش کو دیکھ رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اپنی محبت جتا رہا تھا اور اب سارا کا سارا الزام اسی پر لگا دیا آرش کی اس بے وفائی پر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوں سے بھرنے لگی تھی اس نے گلتی کی تھی اس پر یقین کر کے کہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا اسے ارے بیٹا سائیں یہ تم رونے کیوں لگ گئی میں تو مزاق کر دہی ہوں مجھے تو شام سے ہی پتا تھا کہ تم آرش کی شو میں جانے والی ہو یہ میری منتیں کر کے گیا تھا کہ میں تمہیں آرب کے ساتھ وہاں بیج دوں کیونکہ وہاں اس نے تمہارے لیے کچھ سپیشل پلان کیا ہوا تھا اور یہ تمہیں اپنے ساتھ سب دوستوں سے ملوانا چاہتا تھا اور پھر اس کی منتیں دیکھتے ہوئے ہی میں نے مجبور ہو گئی تھی اسے اجازت دینے پر تم اس کے ساتھ جاتے ہوئے ایزی نہیں رہو گی اسی لیے تمہیں آرب کے ساتھ بھیجا ام ریلی سوری بیٹا میں تو بس ایسے ہی مزاق سے تمہیں ڈانٹ رہی تھی اور یہ بھی نلائک اس نے سارا الزام تم پر لگا دیا ایم سوری میرا بچہ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے آنسو صاف کرنے لگی وہ تو سچ مچ میں پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے وہ فپو سائن کو کیا جواب دے گی وہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیوں گئی تھی فپو سائن بتا دے انہیں میں اب ان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی اور حبردار جو انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی وہ پوری طرح سے روتے ہوئے بولی آرش کا دل بے چین ہو گیا ارے یار میرا کیا قصور ہے میں نے کیا کر دیا یار یہ تو امہ سائن تمہیں ڈانٹنے لگی تو میں نے بھی کچھ بھی نہیں کہا مجھ سے ناراض کیوں ہو رہی ہو وہ ترب کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھنے لگا لیکن وہ اپنا ہاتھ چھرواتی ان سے الگ ہوتی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی ناراض کر دیا نا اسے تمہارے ساتھ کی ضرورت تھی ساتھ نہیں دے سکتے تھے نا نالائک ڈوٹ گئی ہے وہ تم سے چلو جا کر مناؤ بلکہ نہیں ابھی مت مناؤ تھوڑی دیر کے بعد جانا ابھی غصے میں ہے جب غصہ تھنڈا ہو جائے گا تب منانے کی کوشش کرنا بلکہ ایسا کرو کہ کچھن میں جاؤ اور اس کے لیے کچھ سپیشل بناو اسے چوکلیٹ کے کافی پسند ہے امہ سائن اس کا کندہ تھپ تھپاتے اسے آئیڈیا دیتی جا چکی تھی جبکہ آرش نے سیدھا کچھن کا روح کیا تھا ابھی اسے اپنی محبت کا احساس دلائے وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ وہ اس سے روٹ کر بیٹھ گئی تھی اسے منانے کے لیے اگر اسے آسمان سے چاند تارے توڑ کر لانے کے لیے بھی کوئی کہتا تو وہ اس سے بھی پیچھے نہ ہٹتا یہ تو صرف ایک کیک بنانا تھا ساہر سائن اٹھ جائے نا صبح ہو گئی ہے چھوڑیں مجھے آپ کے لیے ناشتہ بنانا ہے میں نے وہ اپنا آپ اس کی پناہوں سے چھرواتے ہوئے منت بھرے لہجے میں گویا ہوئی وہ کب سے اسے اپنے آپ وہ کب سے اپنا آپ اس کی پناہوں سے آزاد کروانے کی جدو جہد کر رہی تھی لیکن وہ جتنا اس سے دور ہوتی ساہر اتنا ہی اپنے قریب کرتا اپنی منمانیاں سر انجام دینے لگتا اور وہ ہر بار کی طرح اس کی جسارتوں سے گھبرا کر اسی کے سینے میں موت چھپا لیتی مجھے ناشتہ نہیں کرتا بس تم میرے پاس رہو میں تمہاری سانسوں میں سانسیں لینا چاہتا ہوں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اس کی گردن میں موت چھپائے وہ گہری سانس لیتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا مدھوشی کے عالم میں بولا ساہر سانس سمجھنے کی کوشش کرے جانا پڑے گا بہت وقت ہو گیا ہے باہر اگر امہ سانس نے مجھے اس وقت کچن میں نہیں دیکھا تو آپ کو نہیں پتا وہ کتنا ڈانٹیں گی مجھے ان کو لگتا ہے کہ میں ایک نمبر کی نالائک لڑکی ہوں کچھ نہیں آتا مجھے یہاں تک کہ انہیں تو یہ بھی لگتا ہے کہ میں اپنے شوہر کی ذمہ داریاں ٹھیک سے پوری نہیں کر رہی چھوڑے نہ مجھے مجھے امہ سانس کو بتانا ہے کہ میں ایک بہت اچھی بیوی ہوں اور آپ بھی نہ ان کے سامنے میری تعریف کیا کریں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میری تعریف کریں ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ انہیں بتایا کریں کہ میں ایک بہت اچھی بیوی ہوں اور آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں وہ اس کی موچوں کے ساتھ چھیر شار کرتی اسے اپنا اہم ترین مسئلہ بتانتے ہوئے اس کی ذمہ داری کا احساس دلا رہی تھی صحیح بات ہے میں امہ سانس کے سامنے تمہاری بہت ساری تعریف کروں گا اور تمہیں ڈانٹ بھی نہیں برنے دوں گا اور کچھ اس کی کمر کو اپنے سینے میں بینجے وہ اس کی ہر بات پر حامی بر رہا تھا نہیں اور کچھ نہیں بس یہی میرا ایک مسئلہ ہے اس نے فورا خوش ہوتے ہوئے کہا میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر دوں گا لیکن پہلے تم میرا مسئلہ حل کرو نا اسے مزید اپنی باہوں میں جگرتے وہ اس کی توجہ اپنے مسئلے کی طرف دلانے لگا ہائے اللہ آپ کو کونسا مسئلہ ہے ساہر سائن وہ پریشان ہوئی بھلا ایسا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا وہ تو اپنے سارے مسئلے خود حل کر سکتا تھا پھر ایسا بھی بھلا کیا ہو گیا جس کا حل زاوش کے پاس تھا آج کل میرا ایک ہی مسئلہ ہے میری معصوم لمبڑی میری بے قراریاں ہتم نہیں ہوتی جب تم میری باہوں سے نکلتی ہو میرا دل بے قرار ہونے لگتا ہے تمہیں خود میں قید کرنے کے لیے تمہیں چھونے کے لیے تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے میرا دل اداس ہونے لگتا ہے یہ تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے ان بے قراریوں کا کوئی حل نکالو سائیں کہ دل کا ٹوٹا ورنہ تمہارا سائیں پاگل ہو جائے گا اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف مورتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو اپنی دسترست میں لے چکا تھا زاوش کی سانسیں رکنے لگی وہ اس کی ایک ایک سانس کو جیسے پی جانا چاہتا تھا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے سانسوں کی آزادی پر وہ سرخ ہوتے چہرے سے بولی اس کی سانسیں مشکل میں آ گئی تھی کیونکہ اسے ازادی صرف اتنی سی بات کرنے کے لیے ملی تھی وہ ایک بار پھر سے اس کی سانسوں کو قیاد کر چکا تھا اس مسئلے کا حل ہے اور اس مسئلے کا حل تم ہو بس تم میرے پاس میری باہوں میں اور میں اپنی بے قراریاں مٹاتا رہوں تمہیں یوں اپنی باہوں میں بر کر اپنے دل کا حال سناتا رہوں اور تم بس سنتی رہو میری درکنیں تم سے کیا کہتی ہیں اس دل کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو یہ درکنوں کا شور تمہیں پکارتا ہے یہ دل تمہارے لیے بے چین رہتا ہے تمہیں اممہ سائن کی ڈانٹ سے بچانا تمہاری تعریف کرنا میری ذمہ داری ہے تو میری ان بے قراریوں کو حتم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کی موہر لگاتا وہ اسے اس کی ذمہ داری بتا رہا تھا ساوش کا تناسب بری طرح سے بکھرا تھا میں ہر وقت تو آپ کے پاس نہیں رہ سکتی نا اس نے بکھری خوبی سانسوں کے ساتھ بری مشکل سے کہا تھا تو پھر جب رہ سکتی ہو تب اتنا قریب رہا کرو کہ تمہاری گیر موجودگی میں یہ بے قراریاں پھر سے کوئی ولولا نہ مچائیں کوئی حلچل نہ پیدا کریں یہ دل ہاموشی سے ایک سائیڈ ہو کر پر آ رہے اور میں پر سکون ہو کر اپنا کام کیا کروں یہ بہت تنگ کرتا ہے مجھے ہر وقت بس ایک ہی زد سکون چاہیے سکون چاہیے سکون چاہیے جانتی ہو سکون کہاں ہے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ بلکل سیریس انداز میں بول رہا تھا کہاں اسے زاوش کی سرگوشی نمہ آواز سنائی دی جبکہ زاوش کا دل بے چینی سے دھرک رہا تھا کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا سکون کہاں ہے اس کے بے آواز کہاں کہنے پر وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے لبو پر جھکا تھا تمہارے پاس اس نے سرگوشی نمہ آواز میں اس کے کان کے قریب کہا تو لے جائے اپنے ساتھ میں نے نہیں رکھنا آپ کا سکون اپنے پاس اس کی شدت سے گھبراتے ہوئے وہ اس سے دور ہوتے ہوئے کہنے لگی چلو گی میرے ساتھ اس کی گردن سے سر نکالتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے لگا کہاں وہ گھبرائی وہاں جہاں صرف تم اور میں ہوں اور کوئی بھی نہیں صرف ہم دونوں ایک دوسرے کے بے حد پاس اتنے پاس کہ ساری بیکراریاں مٹ جائیں کوئی نہ ہو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والا جب میرا دل چاہے تب میں تمہیں اپنی باہوں سے ازاد کروں تمہیں کسی کی ڈانٹ کا ڈر نہ ہو بس ہم دونوں ہوں اس کے چہرے کو دیکھتا وہ بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا جبکہ زاوش مسکراتے ہوئے اس کی گردن میں باہیں ہائل کرتی آنکھیں بند کر گئی ساہر نے اس کے انداز پر ہاموشی سے اپنے لاب اس کی گردن پر رکھیں دوبائی چلے وہاں ہنیمون کے لئے کافی اچھے پیکچیز ہیں اس نے ایک بار پھر سے اسے کہا اس بار زاوش کھل کر کھل کھلائی تھی میرا دماغ حراب نہیں ہے جو اپنا اتنا حبصورت ملک چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤں آپ کو پتا ہے جب نور اور زرنیش ادی کشمیر اور ناران کاغان گئی تھی میں نے تب بھی کہا تھا میں بھی جاؤں گی اس نے فورا اپنے فرمائش نوٹ کروائی چلو ٹھیک ہے ناران کاغان کشمیر ہی ڈن کرتے ہیں وہ مان گیا تھا اور اس کے مان جانے پر وہ بھی خوش ہو گئی تھی حیدر صاحب کو نا جانے کیا سوجی تھی کہ انہیں محسوس ہوا کہ ان دونوں میں کوئی ناراضگی ہے یا شاید کوئی جھگڑا چل رہا ہے اور انہیں یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ سانان سائن دو دن تک گیسٹ روم میں رہا ہے کیونکہ اس کے کمرے میں زاوش تھی ان دونوں کی ناراضگی کو سوچتے ہوئے وہ پریشان ہو گئے تھے ابھی ان کی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ دونوں اتنی ناراضگی کہ وہ اپنا کمرہ چھوڑ کر اپنی بہن کے کمرے میں رہ رہی تھی اس چیز نے انہیں بہت پریشان کر دیا تھا ان دونوں کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہی سوچا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزار پانے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے اور اب ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا چاہیے اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ انہیں کہیں گومنے پھرنے کے لیے جانا چاہیے اسے بھی ان کا آئیڈیا بہت پسند آیا تھا وہ خود بھی زاوش کے ساتھ تھوڑا کوالٹی ٹائم سپنٹ کرنا چاہتا تھا وہ جانتا تھا زاوش ہنی مون کا سن کر خوش ہوگی اس کا ارادہ بیرون ملک جانے کا تھا لیکن زاوش کو اپنے ملک سے زیادہ حسین کچھ لگتا ہی نہیں تھا جو زاوش کو پسند تھا وہ اسے بھی پسند تھا کیونکہ وہ کہیں بھی جائے اس کے لیے زاوش سے زیادہ حسین اور کچھ نہیں تھا اس نے کون سا جا کر نظارو سے لطف اندوز ہونا تھا یا پھر خوبصورت منازل دیکھنے تھے اسے تو صرف اور صرف زاوش کو ہی دیکھنا تھا اسی کو سمجھنا تھا اسی کے ساتھ وقت گزارنا تھا اسے ساری دنیا کی خوبصورتی زاوش کے خسن کے سامنے پھیکی لگنے لگی تھی اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ کبھی زاوش سے اتنی محبت کرنے لگے گا کہ اس سے زیادہ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا ایک وقت تھا جب اسے زاوش جب اسے اس معصوم لومبری سے چر تھی لیکن ہائے یہ محبت جس نے اسے سر سے پیر تک بدل دیا تھا وہ تو عشق میں گھوٹے گھوٹے ڈوب گیا تھا کیسے ہو ساہر سائیں وہ کمرے سے نکلا تو اچانک دارم اس کے سامنے آ رکا الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا فصل و کرم ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں تم کیوں پوچھ رہے ہو اس نے مسکراہت دبائے پوچھا تھا بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا ویسے میری کمرے میں چوڑی کرتے ہوئے شرم تو نہیں آئی ہوگی نا وہ سینے پہ ہاتھ باندے اسے شرم دلانے والے انداز میں بولا تو ساہر شاہ ایک بار پھر سے دلکشی سے مسکرا دیا آئی نادارم سائیں اتنی ہی شرم آئی جتنی تمہیں اپنے ملک سے غداری کرتے ہوئے آ رہی ہے اور ویسے بھی اپنی چیز کو اٹھانا چوڑی کے ذرمے میں نہیں آتا تین سال سے اس چیز کا محافظ میں تھا اور میں ہی اس کا خیال رکھ رہا تھا تو ایک طرح سے اس کا مالک میں تھا اور اب یہ اس کے اصل حقدار کو مل جائے گی وہ مسکراہت مسکراہ کر آگے برنے لگا تو تم نہیں تو تم نہیں جانتے تم نے بہت بڑا کیا ہے ساہر سائیں کیوں اپنے لیے مصیبت پیدا کر رہے ہو کیوں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ہمارا کام نہیں ہے جن کی ذمہ داریاں ہیں انہیں پروہ نہیں ہیں اور تم کیوں ان سب میں گس رہے ہو باہر نکلو ان سب سے وہ غصے سے بولا کس نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں یہ ہمارا ملک ہے دارم سائن اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے محافظ بنیں کوئی بھی طریقہ ہو کوئی بھی عمل ہو ہم جس طرح اپنے ملک کے کام آ سکیں ہمیں آنا چاہیے نہ کہ یوں بزدلوں کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہنا چاہیے کیا تم نہیں جانتے وہ مردان ہن کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے ہمیں وہ ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ ہم کچھ بھی نہ کریں جبکہ ہمارے پاس اتنا برا ثبوت ہے تم چاہتے ہو کہ وہ شخص برباد کر دے ہمیں اس کے غصہ ہونے پر وہ بھی غصہ ہوا تھا تمہیں کیا لگتا ہے مردان ہان میں اتنی طاقت ہے کہ ستر سال کی قربانیوں کو برباد کرسکے یا کسی مردان ہان کی اتنی اوقات ہے کہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچا سکے بہت غلط سوچ رہے ہو تم ساہر سائیں ایک مردان ہان تو کیا ہزار مردان ہان پیدا ہو جائیں تب بھی ہمارے ملک کا کچھ نہیں بگار سکتے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا لیکن شاید ساہر فرحال کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو کوئی مردان ہان ہمارے ملک کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی یہ مردان ہان تو جیل جائے گا اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی مجھے کسی اور سے کوئی مطلب نہیں ہے میں بس وہ لوکٹ اسدھان تک پہنچانا چاہتا ہوں پھر آگے وہ کیا کرتا ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں بس میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے اپنی نظروں میں سرخرو ہو جاؤں گا وہ پھر سے اسی انداز میں بولا تو دارم سائن سرد آہبر کر رہ گیا وہ چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے ساہر سائن کو اس کیس سے ہٹا نہیں پا رہا تھا ہاں ٹھیک ہے یہ سب کچھ تو ہوتا رہے گا لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ پٹسوں تم دونوں کی فلائٹ ہے تم لوگ کاغان ناران جا رہے ہو اس نے اچانک اسے بتایا تھا جبکہ ساہر شاہ کے حساب سے اس کی فلائٹ اگلے ہفتے تھی یقیناً اس کی فلائٹ اتنی جلدی کروانے والا وہی تھا ہاں ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں ویسے بھی کل صبح جانے والا ہوں کراچی میجر اسدھان سے مجھ سے ملنے والا ہے تو یہ لوکٹ میں اسی کے حوالے کر دوں گا وہ بالکل ریلیکس انداز میں بولا تو یہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے ساہر سائن کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم پیچھے نہیں ہٹو گے وہ اسے گھڑتے ہوئے بولا یہ فیصلہ تمہیں میں بہت پہلے سنا چکا ہوں پتہ نہیں تم بار بار ایک ہی جواب کیوں سننا چاہتے ہو خیر مجھے بھوک لگی ہے یہ بحث ہم پھر کبھی کے لیے رکھتے ہیں وہ مسکرا کر آگے بھر گیا اب کیا کرنا ہے سنان جو کب سے پیچھے کھرا ان کی باتیں سن رہا تھا ساہر کے وہاں سے ہٹنے پر اس سے پوچھنے لگا کرنا کیا ہے پیچھا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آہر یہ میجر اسدھان ہے کون جس کا نام اب تک کہیں پر نہیں ہے ایک میجر امجد رزوی اور ایک اسد مراد جو ان دنوں ڈیوٹی پر کراچی میں ہیں باقی یہ اسدھان کون ہے یہ سمجھ سے باہر ہے سنان پوری تفصیل لے کر آیا تھا پیپر اسے تھماتے ہوئے بتانے لگا جو بھی ہے پتہ چل جائے گا تم دھیان رکھنا کب نکلتا ہے یہ گھر سے اسے ناران کاغان بیجنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا فلائٹ اگلے ہفتے سے پرسوں کی بک کروا دی تھی لیکن یہ پھر بھی اپنی زد پر قائم ہے اب بعد میں جانے کے بجائے کراچی ہی جانے کا فیصلہ کر چکا ہے یہ کسی طرح ہمیں آگے نہیں نکلنے دے رہا قسم سے اگر میرا بھائی نہ ہوتا تو میں زدی بچے کی اکل ٹھکانے لگا دیتا وہ نفی میں سر ہلاتا ٹیبل کی جانب جاتا اسی کو دیکھ رہا تھا جو برے مزے سے زاوش کے ہاتھ کے پرانٹے کھا رہا تھا سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی سرپرائز اپیسوڈ تو ملتے ہیں ہم کل انشاءاللہ کل تک کے لئے اور چینل سبسکرائب کر لیں اس کا لنک کہیں پر نہیں آئے گا فیس بک پر تو آپ لوگوں کو یہیں پر اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پریس کریں گے تو آپ کو جتنی بھی میرے چینل پر ویڈیوز آئیں گی اس سب کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے گی جیسے ہی اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے گی تو آپ اس نوٹفیکیشن پر کلک کر کے بھی ویڈیو تک آ سکتے ہیں تو آپ لوگ کر لیں اس کو سبسکرائب والا ریڈ کلر کا بٹن اس پر کلک کر لیں وہ سبسکرائب ہو جائے گا کیونکہ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ سبسکرائب کیسے کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے تو ریڈ کلر کا بٹن اس پر بس آپ نے انگلی رکھ لینی ہے تو وہ جب ریڈ کلر کا بٹن وائٹ کلر کا ہو جائے گا تو وہ سبسکرائب ہو جائے گا چینل بس اتنا سامل ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ کے ساتھ کل کوشش یہی ہوگی کہ ایک دن چھوڑ کر سرپرائز اپیسوڈ لکھوں یا پھر دو دن چھوڑ کر جیسے میں آسانی سے لکھ سکی لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اید سے پہلے پہلے تھوڑے زیادہ اپیسوڈ لکھ لوں کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ اید کی چھوڑیاں چار پانچ چھوڑیاں تو ہوں گی کیونکہ نانو کے گھر جانا ہے مامو کے گھر جانا ہے چچو کے گھر جانا ہے تایا کے گھر جانا ہے تو اتنے سارے گھروں میں جانا ہے تو آپ خود سوچ لو کہ سب سے ایدی بٹنی ہے ٹائم تو لگے گا نا تو پھر آپ لوگ خود سوچ لو کہ کیسے کرنا ہے تو جلدی جلدی اس کو چینل کو سبسکرائب کرو اور آپ وہ کرو کیا بولتے اس کو اید سے پہلے پہلے اچھا ریسپونس دو تاکہ میں زیادہ دینی کی کوشش کروں تو ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ کے ساتھ تب تکے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت دعاں میں یاد رکھیں اللہ افیس